موسیقی 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 مطرل بھائی جب بھی اسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے اصل میں اس بدبخت کی تربیت ہوگی اب دیکھو اب بھائی کرتے ہیں بیل آخر تربیت کیلئے اچھا سپاہی مل گیا انشاءاللہ اوطاق پر نقب لگانے والے غتار کو ڈھوننا بھی آپ کو نصیب ہوگا کونگشتر آخر کہنا کیا چاہتے ہیں اپنی والدہ کے خیمے سے گھون ہونے والی موہر کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسی غتاری ہے جس کا ایک سرہ منگولوں اور دوسرا سرہ کونیاں سے ملتا ہے امیر سعادتین کو پیک کی مدد کرنے والے ہاں اپنی والدہ کے خیمے کی اندر پہنچنے سے پہلے ہی میں اپنے ہاتھوں سے کٹ ڈالوں گا بس یہ سمجھانا تھا تم کیا یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو آرٹرل آپ کے بھائی کی زبان بھی تلوار کی طرح چلتی ہے گندو ادوسا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گمشتک انساء آپ کے بھائی نے امیر سعادتین اور مجھ پر الزام لگایا کہ سعادتین کوپے کو وہ مہر اتاق سے چھرا کر میند تم ایسا کیسے کہہ سکتا ہو بھائی وہ مہر امیر سعادتین کے کسی کارندے نے چوری کی ہے یہ کہا ہے میں وہ کوئی بھی خدمتکار ہو سکتا ہے خود کو سنبھالو سلجان صحیح راستے پہ پڑے پتھر غلط راستے کی نرم گھاس سے بہتر ہے گورکت صاحب کو میں نے سب کچھ بتا دیا چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کو کچھ مت بتا نہ میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ اس دوفان کی زد میں کوئی بھی آئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر یہ ذمہ داری تمہاری ہے قاتل کو سزا دینے کے لیے سب کی قربانی ضروری نہیں اب تم جاؤ گمشتکن پہ غداری اور چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہو ان دوگ دو کیا ہوا ارترول کی زبان تلوار کی طرح تیز ہے کہ کسی دن گمشتکن کا گلہ کٹ کر ہی دملے گی ارترول میں جانتا ہوں کون ہے مہر چوری کرنے کی پیچھے گمشتکن کا کام ہے کیا یہ مہر سنگرتکن کے پاس آئیے صرف تم دونوں کے علم میں تھا گمشتکن مہر کے بارے میں کیسے جان گیا کہ اتاق سے چورائے لیے اس نے امیر سادتین جانتا تھا والدہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی سبب گمشتکن نے وہ مہر اتاق سے چوری کروا کی امیر سادتین کوپے کی حوالے کی اور وہ مہر اسے تانگوت کو دے دی جی ہاں ایسا ہی ہوا یہ اللہی سپرداش کرنے کا حصہ تھا اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے بھائی ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی مگر بہت جلد مل جائے گا ثبوت مل جائے گا میرے بھائی تم جانتے ہو جس شخص پہ تم نے الزام لگایا وہ میری ہونے والی بیوی کا محب ہے کون سے پوشیدہ رات چالتے ہو مجھے بھی بتا میں بات کر چکا ہمٹی تم بات کر چکے ہو ہمٹی یعنی بات ختم ہو گئی تم کس مہم پر ہوئیے تو میں نہیں جانتا ذرا ایک بات خوڑ سے سن دو بھی جو کچھ تم کر رہے اس کا جام اچھا نہیں ہے میں سوچ چکا ہوں کسی حقیقت یا کسی راز کو پوشیدہ نہیں رہتے دوں گا میں آخری حد تک جاؤں اس حد تک جاؤ گے اور جس حد تک جانا ہے جاؤں جہنم بھی جانا ہے تو جاؤں میری پرس گندوق تو اپنی بات کر چکا ہوں آخر کیا مطلب ہے اس کا کم از کم پہلے آکے مجھ سے تو بات کرنی چاہیے مجھے نہیں بتا سکتے تو والدہ کو تو بتا یہ ایسا کیسے کر سکتے سارے سپاہیوں کے سامنے گردن پر تنبار رکھتی والدہ کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو بھائی ارطور الحق پہ بھی ہو سکتا یہ کیا بات کر رہا تو کیا اگر ایسا نہیں ہوا تو اسی مفروضے کی وجہ سے تو لڑایا ہوں اپنی سوچ سب پر مسلط نہیں کی جا سکتی سلجان کو دیکھا تھا میں نے بھی ہاں ہر بات کہہ دی ہے اس نے جو کچھ معلوم تھا اس کو اگر توتکن کے کانوں میں یہ بھنک بھی پہنچ گئی کہ ہم درو کی زندگی میں ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو پوری زندگی اپنے بیٹے کو مو نہیں دکھا پاؤں گا میں بابا ارطور الحق نے تربیت کا میں کو مشتکن صاحب کی گردن پر تلوان رکھ دی گندوکت بھائی نے آ کر انہیں بچایا ہے اس سازش کے پیچھے بھی ارطور الحق کا ہاتھ ہوگا آپ کو دشمن کو پہچاننا ہوگا ارطور الحق کو اس حرکت کی بہت بھاری قیمت چکا نہ ہوگی بھائی ٹھیک تو ہے نا اے ٹھیک نہیں ہوں آئی دول ارطور الحق میری سوچ سے زیادہ باخبر نکلا مہر کے بارے میں اج سے سوال کیا اس نے اج سے اتنا ہی نہیں ہوا بھائی سلجان کورکت سے بات کرنے آئی تھی کیا کہا اس حر کے حوالے سے تمہاری دھمکیاں اسے اور خوف سدہ نہیں کر سکتی گونجا گل جب وہ عطاق سے نکل رہی تھی تو میں نے اس کا تاقب کیا اور اس کے خیمے سے بانو جی جیک کو نکلتے دیکھا میں نے کیا بتایا اس نے کورکت کو درو خاتون کی زندگی میں کورکت اور میرے تعلقات کے بارے میں جانتی ہے سلجان اگر اس سے اور بھی کچھ معلوم ہوا تو درو کی موت کی سچائی جاننا ناممکن ہے اس کے لیے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے یہ معاملہ کورکت جد تک زندہ ہے ہمیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا دوتکین اور گوکچے کے نگاہ کے بعد کیا بتایا تم نے انہیں سلجان سب بتا دیا انہوں نے کیا کہا باہر نکال دیا مجھے اسی لیے مجبور ہے وہ خاموش رہنے پر لیکن شک تو پیدا ہو گیا ہے ان کے دل میں حلمت اب دیکھتے ہیں کہ وہ آئے دولن سے اس بارے میں کیا باس پرس کرتے ہیں اب اس کے انجام کیا ہوگا وہ کورکت صاحب کے ہاتھ میں ہے سردار کے اعطاق کے لیے تمہاری خدمات بہت تعریف کے لائق ہیں بانو ججیک ہم دونوں بہنوں پر درو خاتون اور کورکت سردار کے بہت احسانات ہیں اچانک ہی ان کی موت ہو گئی بیمار تو نہیں تھی آج تک میں ان کی موت کی وجہ ڈھون رہی ہوں یہ کون جان سکتا ہے کہ کب کس کی باری آجائے بانو ججیک موت کی طرح ہمیں اس بات کبھی علم نہیں ہوتا کہ کس کے ہاتھوں آئے گی آئے دولن خاتون اللہ محفوظ رکھے ایسے شیطانی ہاتھوں سے مجھے اجازت دیجئے آپ اور تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں سے آئے گی تلچان میری بہن میں صورتحال کے بارے میں اردور کا ہر صورت میں آقا کرنا ہوگا کیونکہ میں نے آج تک کچھ رہے ہی ان سے گوکچے کی شادی تک ذرہ دیزار تھے لوگس اگر پورکت مامو کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ضرور اس معاملے کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کریں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ غلیظ دلدل کس کس کو نکل لے گی کیا میں اندر آ سکتا ہوں گومشتکنگ سہر آجائیے گندوگ دوسر تربیت کا ہمیں اس نے سب کے سامنے میری گردن پر تلوا رکھ دی تھی درست بھی کیا جا سکتا ہے معاملات کو اب کیا درست کریں گیا اپنی بیٹی کا نکاح اب آپ سے نہیں کر سکتا میں اور جب تک یہ مسئلہ پوری طرح سلج نہیں چاہتا آپ یہاں تشریف ہرکز مت لائیے گا